اسلام علیکم کیا آلے ہیں آپ سب کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی ابھی جو ہے نا میں بہت ہی جل رہی ہوں اتنی ٹف روٹین چل رہی ہے کہ پوچھے نہیں نا تو کوپ شاپنگ وغیرہ ہو رہی ہیں ماشاءاللہ سا الحمدللہ اور اب جو ہے بس کمپلیٹ ہو گئی ہے شاپنگ تو ابھی میں آپ لوگوں کو کچھ تھوڑا سا ٹچ اپ کروا دیتی ہوں مطلب دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا شاپنگ کی ہے پھر جب کپڑے وغیرہ سے آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ بھی شیئر کروں گی لیکن ابھی میں آپ کو کچھ کچھ دکھا دیتی ہوں تو کافی دن ہو گئے میری ویورز جو میں وہ ویٹ کر رہے ہوں گے میرا کوئی ولاغ نہیں آیا کیونکہ بس بچوں کے سکولنگ بھی چل رہی ہے اور ساتھی سا شادی کی تیاری بھی چل رہی ہے اور بہت کم دن جائے گا ہے ماشاءاللہ سے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کتنی بیزی اور ٹاف روٹین ہو گئی اور کچھ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی نزلہ سا موسم کا اثر جو ہے بہت زور اور شور کے ساتھ ہو رہا تھا کیونکہ راتوں کو نکلنا ہو رہا ہے مارکٹ کے چکر اس سے تھکن کی وجہ سے اتنی طبیعت ڈسٹراب ہو رہی ہے تو بس ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تھوڑا بہت اور جی بس یہی کہوں لی کہ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر لیے گا تو چلے چلتے ہیں میں آپ لوگ کچھ دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا شاپنگ کی ہے فیلمٹ ٹھیک ہے تو جناب یہ جو ہیں کچھ شاپرز ہیں فیلحال کچھ شاپرز ہیں جو یہاں رکھی ہوئی ہیں اور یہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ تھوڑا حل کھل مطلب کمپلیٹلی نہیں دکھاؤں گی ایک یہ میرا سوٹ ہے اس کا ایک یہ دوپٹہ ہے اور جی یہ دیکھیں یہ دوپٹہ ہے ایک سوٹ کا میرے اور اس کی شرٹہ بھی جو ہے وہ ٹیلر کے پاس ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک سوٹ کا دوپٹہ میرا یہ ہے تو ایک سوٹ کا دوپٹہ یہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ مطلب پر کے لیے کیا کیا سورائیاں اور ایک سوٹ کا دوپٹہ میرا ایسا ہے تو ابھی میں آپ کو پورے پورے سوٹ نہیں دکھا رہی کیونکہ ابھی انکمپلیٹ ہیں میرے ڈریسز کیونکہ کچھ ٹیلر کے پاس ہیں اور دیکھیں اس کے دوپٹے پر ن یہ ورک ہو آبا اس طریقے سے ٹیسلز بھی لگے ہوئے یہ دیکھیں یہ کیا آگیا دھاگا آگیا چلیں وہ تو ہڑ جائے گا یہ اس طریقے سے دیکھیں ٹیسلز لگے ہوئے ہیں یہ بہت خوبصورت بہت پیارا دوپٹہ ہے اور ایک میرے ڈریسز کا یہ میں بتا ہوں جب پہنوں گی تو پھر دیکھیں گا میں کس دن یہ سوٹ ویئر کروں گی تو جی کچھ سرپرائز بھی تو رکھنا ہوتا ہے تو ابھی تو آپ لوگ یہ دیکھیں ایک دوپٹہ یہ ہے میرا اور یہ کھل کے بہت خوبصورت لکا دیئے ماشاء اللہ سے بہت پیارا لگ رہا ہے اور اس کے چاروں طرف یہ پائپن بھی لگی ہوئی ہے اچھے اور جی ایک دوپٹہ میرا یہ ہے یہ بھی کھل کے بہت پیارا لگ رہا ہے یہ ایسے جو ہے ورک ہوا ہے اس طریقے سے ہینڈ ورک کہلاتا ہے یہ اور یہ دیکھیں بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے جو نا کورنرز پہ یہ یہ والی لیس لگی ہوئی ہے بہت پیارا لگ رہا ہے تو یہ میرے دوڑ اور ایک یہ ڈریس ہے یہ بھی ابھی انکمپلیٹ ہے یہ کمپیٹ ہو جائے گا پھرڈ کاؤنڈی اور یہ جو ہے یہ کوئی درائی کلینر کو کپڑے دینے ہیں تو یہ ہیں اور باقی جو ہیں بچوں کے شوز اور یہ شوز ہیں یہ مشل کے شوز ہیں اور یہ مطلب ایسا ہے تھوڑا سا ڈل پر ہے گل کوپر کلر ہے اور یہ مطلب میں نے مشل کے دریس کی میچنگ کا لیا ہے لیکن یہ ایسا شوز ہے کہ یہ ہر شوز پہ آرام سے کیری ہو سکتا ہے اور یہ بہت سافٹ ہے پہننے میں بھی ایسی رہے گا ہیل وگرہ بچے کو پناہ دو تو پھر اس میں مطلب جاتا ہے گرنے کا نا ڈرڑ رکھتا ہے تو یہ ہے ایک شوز اور ایک شوز ہے ایک شوز ایک شوز میں نے مشل کا لیا ہے یہ مشل کی میکسی کے ساتھ اور یہ بہت پیارا سنگلل سٹائل ہے اور بہت کچھ لائے شوز تو یہ دیکھیں ایک شوز دیا ہے اور یہ مشل کے شوز ہیں اور مارک کے یہ لیا ہے لوکر شوز یہ مارک کے لوکر شوز لیا ہے اور یہ بھی مطلب بہت اچھے ریزہ نے مل پرائز میں مل گئے اور ملے ملے طریقے کے شوز ہر اچھے دیا ہے تو یہ مل پرائز کی ہے تو یہ ہو گئی شوز اور ابھی جو ہے میرے شوز وہ ابھی آنا بات ہی ہے تو وہ آتے ہیں سکھوں میں وہ بھی شوز کر لیا ابھی کچھ 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 شوپن ہوئی ہے جنرے کی جو ہے ابھی رہتگی وہ میں آپ سے کچھ 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 بھی بکھا دی ہے جو ہی ہے تو بس ابھی کمرہ سارا الٹا کر دیا میں نے اور یہ کچھ شاپنگ ہے اور ابھی جیولری وغیرہ اور میری سینڈلز وغیرہ رہتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے جیولری میں تو کتنی چیزوں ہوتی ہیں چوڑیاں ہوتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا تو وہ میرا اور میشل کا رہتا ہے باقی ہے ان کے میرے ہزبنڈ کی اور مارپ کی شاپنگ جو ہے وہ میں آپ کو بات میں دکھاؤں گی تو ابھی تو یہ میں نے بس آپ لوگ کو تھوڑا سا ٹرائلر دکھایا ہے شاپنگ کا اور جی باقی کمپلیٹ جب آجائے گی تو پھر دکھاؤں گی پھر دینی روٹین با پھر دکھر دو되는 موسیقی موسیقی تو بس ابھی جو ہیں ہم آگئے تھے باہر تھوڑا شاپنگ کے لیے کیونکہ بس یہ اینڈ کی چیزیں ہی جو ہیں نا یہ رہ جاتی ہیں مین مین چیزیں تو جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں تو بس یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں شوز وغیرہ پہننا ہے ہزبینڈ کو تو وہ رہ گئی تھی تو بس یہ بزار کی چکر تو ابھی لگی رہے ہیں کیونکہ میں نے کافی اینڈ ٹائم پر شاپنگ سٹارٹ کی ہے تو اس لیے جو ہیں نا بار بار مطلب یہ ہو رہا ہے کہ بزار جانا تو بس ابھی جو ہیں میں یہاں میچنگ کے لیے آئی تھی اپنی وہ میشل کی چوڑیاں لینے کہ چوڑیاں تر دیکھ کر اتنی کوئی حسین لگ رہا تھا دل جا رہا تھا کہ سب کچھ لے لیں بہت خوبصورت جو ہے چوڑیاں آئینی تھی لیکن بس فیلحال تو شوٹ کی میچنگ کی لینے تھی اور جی بہت خوبصورت کلرز تھے اور ونٹرز میں تو نا اس طرح کی کلرفل چیزیں بہت ایک ریکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو بہت اچھی لگ رہی تھی چوڑیاں لیکن اس میں تو پرپل آ رہا ہے نا اس میں لائٹ پرپل آئے گا نہیں نا ڈارک پرپل لگا دیں ڈارک پرپل لگا دیں جی یہ والا ڈارک پرپل لگا دیں کیونکہ یہ شردار کے نا اس میں اورنج لے لیں نا براؤن ہٹا دیں اورنج لے لیں جی جی لوگ جی جل جی 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 موسیقی موسیقی هلی لگا آئی ہے فرسٹ وال پر اور پر 3 دول کی الساکی میں ماشا اللہ بہت خوبصورت فرنیچر لگ رہا ہے اور ادھر جو ہے یہاں جو ہے نا سیکنڈ وال پہ بیڈ اور ڈریسنگ ٹیبل اور ماشا اللہ سے اتنا خوبصورت جو ہے اور یہ جو ہیں صامی صورت لیم م Thermels رکھے ہوئے دونوں ٹیبل پر اور اس والی وال پر ڈریسنگ آگئی اور بیڈ آگیا اور پھر اس والی وال پر جو ہے یہ کرٹنز آگئے اور کرٹنز بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاء اللہ سے اتنے کرٹنز ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اس کا مجھے کپڑا بہت اچھا لگ رہا ہے بنارسی اور ویلویٹ پر ٹچ پر ہے بہت حسین بہت خوبصورت کپڑا ہے اور پھر یہ جو تیسری وال ہے اس پہ ہم لوگوں نے ڈیوائیڈر سیٹ کیا ہے اس وال پہ ہم لوگوں نے ڈیوائیڈر سیٹ کیا ہے اور ڈیوائیڈر میں بھی جو ہے کراکری وغیرہ سب سیٹ کر دیئے اور یہ سب کچھ ماشاء اللہ سے سیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور یہ اور فرنیچر کی میچ کی جو ہے وال کلوک ہے اور یہ ہے فائنل لک روم کا ماشاء اللہ سے اللہ تعالی ان لوگوں کو بہت خوشیاں دکھائے دونوں کپل کو اور بیکشیٹ کو تھوڑا اگنور کریے گا کیونکہ ابھی زیادر سی بات ہے برائیڈ آئی نہیں ہے تو تھوڑا درہ فین ٹف بیکشیٹ بچھائی ہوئی ہے اور ابھی پلو وغیرہ بھی آئیں گے اور یہ سارے بچے جو ہے نا روم میں آگئے ہیں ہاں تو یہ ہے فائنل لک آپ لوگ مجھے کومنٹ میں بتائیں گا کیسا لگا فرنیچر کیا ہے ماشاء اللہ سے جو ہے نا فائنلی گھر بھی جو ہے ڈیکوریٹ ہو گیا ہے سج گیا ہے اور اتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں بہت خوبصورت لگ رہا ہے پورا گھر ماشاء اللہ سے یالو پھولوں سے جو ہے ڈیکوریٹ ہو گیا ہے یہاں یہ اس طریقے سے کچن بھی پورا ماشاء اللہ سے یہ اس طریقے سے ڈیکوریٹ ہو گیا ہے ان لوگوں نے بہت خوبصورت لگ رہا ہے ماشاء اللہ سے اور بس یہ بھی کھانا لگ رہا ہے تو جی بس اب ہم لوگ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو بس راستے میں تھوڑا کام تھا تو ہم وہاں شوپ پر رک گئے تو آج کے بلوگ میرا کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مجھے رکھیے دعاوں میں بہت سارا یاد آگے بہت سارا جو ہے اچھے اچھے سے بلوگ دیکھنے کو ملیں گے اور مجھے اچھے چھے کمنٹ کریگا اللہ حافظ ٹا 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 بائ بائی